السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ لذہی خلق الانسان وعلمہ البیان و بعث رسلہ لہدایت الانس والجان و صلاة والسلام و لائکھر خلقہ محمد علی آلہ و اصحابہ الكرام اما بعد معزز محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے میں نے ایک سوال کا اندخاب کیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ بلا ضرورت لوگوں سے مانگنا کیسا ہے دیکھئے اگر کوئی آدمی بہت زیادہ ضرورت مند ہے بہت زیادہ تنگی کا شکار ہے پریشان حالی کا شکار ہے اس کی بیوی ہاسپٹل میں ہے اس کا بچہ ہاسپٹل میں ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو ضرورت کے وقت مانگ سکتا ہے شریعت نے اس کی اجازت دی اور لوگوں کو یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اپنے بھائیوں کا اپنے بہنوں کا اور اپنے خاندان میں جو مسکین غریب لوگ ہیں ان کا تعاون کرے لیکن بے غیر ضرورت کے سوال کرنا اس کی کیا حیثیت ہے اس سے مطالق سہی مسلم کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے راوی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ بیان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الناس اموالہم تقصرا فإنما يسأل جمرا کہ جو کوئی بھی شخص لوگوں سے مال کو جمع کرنے کی نیت سے مانگتا ہے مال کو مانگتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کر کے رکھ لے فإنما يسأل جمرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو مال کو جمع کرنے کی اور زخیرہ کرنے کی نیت سے مانگتا ہے ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے تو ایسا شخص انگارہ مانگ رہا ہے آگ کا انگارہ طلب کر رہا ہے فلیستقل او لیستقصر تو چاہیے کہ کم انگارے جمع کرے یا زیادہ انگارے جمع کر لے آج کل دیکھیں کتنے لوگوں نے باقاعدہ اس مانگنے کو پیشہ بنا لیا ہے صبح سے شام تک مانگنے کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈیرانا چاہیے جو بلا ضرورت لوگوں سے سوال کرتے ہیں اور مانگتے ہیں اور وہ پیسہ جو ضرورت مندوں کو پہنچنا چاہیے وہ ایسے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے جو زخیراندوزی کرنے والے ہوتے ہیں انہیں پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادت فرمایا من سأل من غیر فقر فإنما یأکل الجمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر فقیری اور تنگ دستی کے اور بغیر ضرورت کے لوگوں سے مانگتا ہے تو گویا کی وہ آگ کا انگارہ مانگتا ہے اسی طرح سے صحیح بغیر کی روایت ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی برابر لوگوں سے مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے تکسرن مانگتا رہتا ہے زخیراندوزی کرنے کے لئے اسے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس حال میں قیامت کے دن آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی کوئی بوٹی نہ ہوگی یہ صحیح بخاری کی ایک ہزار چار سو پانچ نمبر کی روایت ہے اس سے بھی بات واضح ہوتی ہے کہ بغیر ضرورت مانگنا بغیر ضرورت کے لوگوں سے سوال کرنا اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناپسندیدہ ہے کہ بغیر ضرورت کے آپ ایک پیسہ بھی مانگ رہے ہیں تو گویا کی آگ کا انگارہ آپ مانگ رہے ہیں اور قیامت کی دن اللہ تعالیٰ آپ کو ضریل کرے گا ایسے لوگ جو بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے روتے ہیں جھوٹ بول کر کے مانگتے ہیں زخیرہ اندوزی کرنے کے لئے مانگتے ہیں صبح سے شام تک مانگتے رہتے ہیں تو ایسے لوگ قیامت کے دن ضریل کر دیے جائیں گے قیامت کے دن ان کے چہرے پر گوشت کی کوئی بوٹی نہیں ہوگی خلاص ایک الام یہ ہے کہ بلا ضرورت کے لوگوں سے مانگنا یہ آگ کا انگارہ مانگنا ہے اس لئے بلا ضرورت کے نہیں مانگنا چاہیے دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو ضرورت ہو گئی ہے کسی کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے اس کو مانگنے کی ضرورت ہے تو اسے نفس کی بے نیازی کے ساتھ مانگنا چاہیے مثال کے دور سے آپ کا بیٹا ہے آپ کی بیٹی ہے ہسپتال میں ہے آپ اس کی فیس ادا نہیں کر پا رہے ہیں فیس پے کرنے کے لئے آپ کو پندرہ سو روپے کی ضرورت ہے تو آپ پندرہ سو روپے ہی مانگیں اور اس کے ذریعہ وہ فیس ادا کر دیں اس کے بعد آپ بینیاز ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ طلب نہ رکھیں کہ ہم کو کوئی اور چیز عطا کیا جائے اور چیز ہم کو دی جائے جتنی ضرورت ہے اتنا مانگیں اور یہ سمجھیں کہ اتنے میں ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی اب آدمی کو ضرورت ہے پندرہ سو روپے کی اور اس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم اور مانگ لے تو تین ہزار مانگ رہا ہے وہ پھر ایسے ہی آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر جو ہے مال کی ہرس اور لالچ پیدا ہو جاتی ہے تو اگر ضرورت پیش آئے ایسی مجبوری آ جائے کہ ہم کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے تو ہم اتنا ہی مانگیں جتنی ضرورت ہو اور نفس کی بینیازی کے ساتھ مانگیں ورنہ کبھی کبھی انسان ضرورت کے تحت مانگتا ہے اور ضرورت کے تحت مانگتے مانگتے وہ حریس اور لالچی ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نفس کی بینیازی کے ساتھ نہیں مانگتا ہے بلکہ ہرس کے ساتھ مانگتا ہے کہ اتنا ہم کو مل جائے گا اور زیادہ ہو جائے گا اتنا ملے گا تو اور زیادہ ہو جائے گا تو اس میں برکت نہیں دی جاتی ہے آپ کسی سے مانگ رہے ہیں ضرورت کے تحت تو نفس کی بینیازی کے ساتھ مانگی اور لالت کے ساتھ نہیں مانگی لالت کے ساتھ اگر آپ مانگیں گے تو آپ کی ہرس بڑھتی چلی جائے گی اور کتے کی مثال ہو جائے گی یہ کھاتا چلا جاتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا اس لئے ہمیں اور آپ کو مانگنے سے بتنا چاہیے اور آخری بات یہ جہاں تک ہو سکے ہمیں لینے والے کے بجائے دینے والا بننے کی کوشش کرنا چاہیے لینے والے کے بجائے ہمیں دینے والا بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دلہ تو ہمیں اتنا بینیاز کر دے اتنا مالدار کر دے کہ ہم جو ہے لوگوں کی مدد کریں ہم لوگوں کی جو ہے تعاون کریں لوگوں کا لوگوں کی مصیبت میں ان کے کام آئے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی نوایت میں ارشاد فرمایا وَلْيَدِ الْعُلِيَا خَيْرٌ مِّنِ الْيَدِ السُفْلَى اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر والے ہاتھ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ یہ بہتر ہے لینے والے سے تو اللہ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ ہمیں دینے والا بنا ہمیں لوگوں سے لینے والا نہ بنا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین صحیح معلوم ہے ہم جب تک بھی دنیا میں زندہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی رشتی میں ہمیں زندگی ازانے کی توفیق دعا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما امین وصل اللہ علیہ النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ